اسلام علیکم حکیم امیر احمد خان مشہور دوخانہ صدر بزار راول بندی بہت مشکور ہوں آپ کا میرے پر بہت ساری کالز آ رہی ہیں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے وٹس ایپ پر اپنی کال وائس میسج میں اپنی کوئی بھی پرابلم ہو اس کی ڈیٹیل بھیج دیا کریں تو اس کے مطابق پھر میں آپ کا اچھی طرح پڑھ کر تو میں آپ کو ساری جو بھی پرابلم ہوگی کہیں پر بھی ہیں آپ تو میں اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں میرا ٹائمنگ جو ہے اپنے کلینک کے وہ تقیباً گیارت سے لے کے اور چار بے تک ہوتے ہیں تو اس دوران کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ مجھے کال کریں کیونکہ وہاں پر میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اچھے طریقے سے اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں آپ کو تو کوشش کریں کہ اپنی وائس میسج مجھے کر دیا کریں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کا پرابلم ہوگا میں آرام سے سن کر اس کا اچھے طریقہ جو بھی بہترین حل ہوگا وہ میں آپ کو اپنا بتا دیا کروں گا آج میں ایک فقیری نسخہ آپ کو چاہوں گا کہ میں اپنا پیش کروں یہ فقیری نسخہ جو ہے یہ اکسیری نسخہ ہے آج اس کا ترقیب یہ ہوتی ہے اور یہ یرکان کا ہر قسم کے یرکان کے لیے فقیری یہ اپنا نسخہ ہے اور یہ بہت ہی مجرب ہے میں چاہوں گا چھوٹی چھوٹی نسخے جو ہے نا جی میں آپ کو بتاؤں آپ گھر میں خود تیار کریں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں آپ نے حصہ کرنا ہے کہ پھٹکڑی لینی ہے سو گرام سو گرام پھٹکی لیں گے اور تقریبا نیمبو کا رس جو ہے وہ آپ نے نیمبو کو نچوڑ کر ایک کلو ڈیڑھ کلو آپ نیمبو لے لیں گے وہ اس کو آپ نے اچھی طرح اس کا رس نکال کر جوس اس کا جو ہون ہے پیور جوس نیمبو کا وہ آپ نے تقریبا کم از کم ایک پاؤ ہونا چاہیے اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی ایسے بات نہیں پھٹکڑی کو آپ نے کسی برتن میں توے بہتر تو ہم بتاتے ہیں کہ تب ایک اوپر رکھ لیں اور اس کو آپ نے نیچے آپ نے آگ جلا لینی ہے پھٹکی ایسا ایسا کھیل ہونا شروع ہو جائے گی اس میں آپ کی جو ہے نا اس میں سے پانی نکلے گا اور وہ جو ہے اپنا کھیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیمبو کا رس جو ہے اس میں ایک ایک چمچ آدھی ادھی چمچ اس کے اوپر ڈالتے رہنا ہے تقریبا کوشش کرنا ہے کہ ایک پاؤ تک سو گرام کے اندر آپ نے نیمبو کا رس آپ نے شامل کر لینا ہے اور اس کو توہی پر رکھنا ہے ذرا تیز آج میں رکھیں گے اور جب یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ بلکل ڈرائے ہو گئے یہ پتاشے کی طرح آپ کی بن جائے گی کھیل ہو جائے گی آپ نے ایسا کر لینا ہے کہ آپ کو بند کر دینی ہے اس کے بعد پھر اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کر کے آپ نے اس کو احتیاط سے باریک پیچھ لینا ہے آپ کی دوہ تیار ہوگی یہ بہت کمال کا نسکہ ہے اس سے اللہ کرم کرتا ہے ہر قسم کا جانڈیس بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ ویسے ہم بتاتے ہیں کہ تقریباً ہاف گرام تقریباً دو چٹکی اس حملے کے ہاف گرام کے برابر ہوتی ہے اس کو آپ کے صبح ناشر سے پہلے نہار مول لینی ہے اور اس کے بعد تقریباً جتنے آسانی کے ساتھ میں ویسے بتاتا ہوں کہ تقریباً ایک کپ آپ نے دہی اس کے تقریباً لینے کے بعد پہلے پانی کے ساتھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک پاؤ کے قریب دہی بلائی ہٹا کر صبح کو خالی پیٹ نہار مول لینی ہے اور اس کے ساتھ املی آل بخارے کا پانی پیس سکتے ہیں ساتھ میں کوئی بھی جو ہے میڈکیشنز آپ کے اگر چل نہیں ہے لائٹ سی تو وہ آپ کرتے رہیں لیکن یہ بہت ہی بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور یہ ہر جگہ پر ملنے والی چیز ہے عالم بھی اسے کہتے ہیں پھٹکڑی بھی کہتے ہیں ایک معمولی سی چیز ہے لیکن یہ اس کے کمالات بہت ہیں اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں یہ فقیری نسخہ ہے اور اکسیری نسخہ ہے اس کو اگر آپ اسعمال کریں گے تو اللہ کرم کرے گا ہر قسم کا جانڈیس آپ کے جسم میں سے ختم ہو جاتا ہے اور سستہ سا نسخہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نے کئی جگہوں پر دکھا ہے کہ لوگ اس کو بناتے ہیں نسخہ نہیں بتاتے صرف کیا کرتے ہیں کہ ہم فری میں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی اپنا فی سبیل اللہ جو ہے نا جی یہ آپ کو یرکان کا نسخہ دے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو نسخہ شیئر کرنا چاہیے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ کے پاس کوئی بھی کمال کا نسخہ ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے انسانیت کی فلا کے لیے ہم ہر نسخے کو شیئر کریں گے ہر قسم کی بیماری ہماری کوشش ہوگی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بیماری ہو اللہ کرم کرے آپ کو شفا ہو اور دوسرے یہ یاد رکھیں کہ شفا ہو میرے مالک نے دینی ہوتی ہے ہم نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنی ہے اللہ کرم کرتا ہے ٹھیک ہوتے ہیں اور اس دوران بس یہ ہے کہ آپ نے جب بھی جونٹس کسی قسم کے بھی ہو لفٹیز آپ کے بڑے ہوئے ہوں تو آپ پروٹینز ہر قسم کی آئل ہر قسم کے نٹس ہر قسم کے آپ نے بند کر دینے ہیں زیادہ ترہ آپ نے سبزیوں پہ آ جانا ہے اور ایکسرسنز زیادہ نہ کریں کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اتنی زیادہ نہیں کرنی ہے دھوپ دھوپ سے بچنا ہے کوشش کریں کہ رس زیادہ کریں پانی کا استعمال کسرت کے ساتھ کریں فروٹ کا استعمال ہر قسم کا فروٹ جو ہے وہ آپ استعمال کر ڈرائی فروٹ نہیں کرنا ہے فروٹ آپ فروٹ جوسٹس میں آپ ہر قسم کی فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں انار کا میں بتاتا ہوں کہ انار اس کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو انڈس کی صورت میں آپ کا ایل ٹیز اگر آپ کا بڑاوہ ہو اس میں آپ کا انار بہت فائدہ مند ہے مولی کا استعمال کسرت کے ساتھ کریں لوکی کا استعمال کسرت کے ساتھ کریں سبزیاں سب اچھی ہیں آپ کو جو پسند ہو سبزی وہ بنائیں جب ہم اس میں آئل نہیں ڈالتے یا کوئی زیادہ نمک اور میرچ نہیں استعمال کرتے تو اس کا ذائقہ اتنا مزی کا نہیں ہوتا تو میں بتاتا ہوں کہ ایملی میں ایملی کا آپ نے پالپ لے کر اور وہ اپنی کوئی بھی سبزی ہو اس میں ملائیں وہ بہت مزی کی کھٹاس سی بن جائے گی آلبخارہ اس میں جو ہے نا آپ ذائقہ کے لئے ڈال سکتے ہیں تو اس طرح اپنی تھوڑی سی ڈائٹ کو چینج کر کے جب اسعمال کریں گے دوا کو تو پھر اللہ کرم کرتا ہے کہ آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں بہت شکریہ آپ کو میں بہت مشکور ہوں اسلام علیکم